تجوید القرآن ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرزعین ہے آئیے سورہ قلم کی افتدائی آیات کی تلاوت سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربک بمجنون وین لک لأجرا غیر ممنون وینک لعلا خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأییكم المفتون این ربک هو اعلم بمن ظل عن سبیله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِئِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ آئیے ان آیات کریمہ میں تجوید کے قواعد کا اجرا کرتے ہوئے ممکنہ غلطیوں کی نشان دہی کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کو کھول کر بیٹھئے اور دیکھ کر سمات فرمائیے بڑی توجہ کے ساتھ پھر اس کو خوب مجھ کیجئے سورة القلم نون ناظرین یہاں پر لکھی ہوئی مد اوپر چھوٹی سے نظر آ رہی ہے لیکن وصاوقات ہمیں ایک حرف لکھا ہو نظر آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر مد کیسے ہوگی حرف مدہ اس میں کون ہوگا مد کا سبب کون سا ہوگا اس کو سمجھئے گا یہ نون یہاں پر مروف مقاطعات کی صورت میں پہلی تختی کی صورت میں لکھا ہوا ہے لیکن جب اسی کو جو ہم بولتے ہیں جو اس کی ساؤنڈ ہے اس پر آپ غور کریں گے تو نون واو نون یہ تین لفظوں سے مرکب ہے نون واو نون تو اس میں واو مدہ ہے واو مدہ کے بعد پھر نون ساکن ہے جو مد کا سبب ہے حرف مدہ کے بعد مد کا سبب پائے جا رہا ہے اس کا نام مد لازم حرفی مخفف ہے یہ اس کا نام ہے تو یہاں پر مد ہوگی والقولمی واو ہنٹوں کو ناتمام گول کر کے اس کو ادا کرنا یہ اس کا مخرج ہے لام کا سکون کامل ہو اس پر آواز ہلنے نہ پائے قوف حرف مستعلیم اس سے ہے اس کو پور پڑھا جا رہا ہے وما یس علف مدہ یعنی افساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے علف مدہ ہے یس سین کا سکون کامل ہو اس میں آواز ہلنے نہ پائے جیسے یس یس قو قو حروف مستعلیم اس سے اور خاص طور پر جو حروف مستعلیم موٹے حروف ہیں ان پر جب پیش اور زیر کی حرکت ہو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھئے کیونکہ عموماً موٹے حروف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ لہن جلی کی غلطی ہے گناہ والی غلطی ہے تو یس قورون پڑھنا یس قورون نہ ہو قو اس کے بعد رو اس کے اوپر پیشے سے اس کو پر پڑا جا رہا ہے اس کے بعد واؤ مدہ وقف یہاں پر کریں گے تو جب وقف کیا تو آخری حرف کو کیا کر دیا ساکن جزم آگئے اس کے اوپر اس کا نام ہے وقف بالاسکان آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا یہ اس کی تعریف ہے وقف کرتے ہوئے جب ہم نے پڑا تو تھوڑا سا لمبا کیا یہ لمبا کرنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر ہم نے مد کی ہے اور اس مد کا نام ہے مدہ عارض وقفی ناظرین جی جہاں پر بھی اس طرح کا قائدہ آیات کے آخر میں آ رہا ہے تو آخری حرف جب وقف کی صورت میں ساکن ہوتا ہے تو یہ گویا کہ مد کا سبب پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے آخری حرف ساکن ہونے سے پہلے حرف مدہ ہے تو اس کا نام مدہ عارض وقفی ہوگا یہاں حرف لین آ جائے گا اس کا نام مدہ عارض لین ما انتا علیف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا مد منفصل ہو رہی ہے ان نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے ان یہ غنہ ان یہ اخفا یعنی زبان نون کے مخرج سے جو ہے نرمی کے ساتھ بالکل ٹیچ ہوتی ہے اس طرح تو اس سے اخفا کی عدی گیا کی بنعمتی زیر کو معروف کر کے ادا کرنا ہے بے نہ ہو بی نعمتی عین کا سکون کامل ادا ہو اور اس کا مخرج بھی درست ہو حمزہ سے بدل نہ جائے ربی کا را کو پرپڑا جا رہا ہے باقی شد کا ٹھہراؤ بی مج یہاں جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے اس لئے یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے وقبلسکان اور یہاں پر بھی مدہ عارض وقفی ہو رہی ہے وَإِنَّ حمزہ کی زیر کو معروف ای کی سونڈ ہے ای اے کی سونڈ جو ہے اس سے مجہول عدیگی کہتے ہیں معروف عدیگی ای کی سونڈ ہے اِن نون مشدد پر غنّا لَأَجْ جیم ساکن جہاں ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اس لئے قلقلہ ہو رہا ہے تنوین را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس لئے را کو پر بھی پڑھا جا رہا ہے اور تنوین کے بعد آگے غن حروف حلقی میں سے ہے اس لئے یہاں پر اظہار ہوگا ناظرین یہاں غلطی عموماً قلقلے کی ہوتی ہے یعنی لَأَجْرَان یہ قلقلہ ہوگا ہے لَأَجْرَان غَيْرَ غن کو پر پڑھیں گے حروف مصالیہ میں سے ہے یا ساکن سے پہلے زبر جائلین مَمْنُون مِمز کا سکون کامل ادا ہو یہاں مِمز کا اظہار ہو رہا ہے وَقَفْ بِلْسْكَان اور مَدْدِ عَرِضْ وَقْفِي وَإِنَّ نُون مُشَدَّدْ فَرْغُنَّ لَعَلَى کَرْضِ بَرْمِحَلِحْ مَدْدَہِ خُلُقِن خو اور قوف دونوں حرف مصالیہ میں سے ہے پر پڑھا جا رہا ہے اور قوف کے نیچے تنوین دو زیر کی اس کے بعد عین حرف حلقی میں سے اظہار ہو رہا ہے خُلُقِن عَظِيم وَا حرف مصالیہ میں سے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے وَقَفْ بِلْسْكَان اور مَدْدِ عَرِضْ وَقْفِي فَاسَتُوبُ بَا سَاقِن حرف کلکلہ میں سے ہے یہاں پر کلکلہ ہو رہا ہے سَقُود حرف مصالیہ میں سے ہے زیر ہے اس لئے بڑی توجہ کے ساتھ کہیں سین سے بدل کر یعنی باریک ہو کر سین سے بدل نہ جائے جو کہ گناہ حوالی گلتی ہے حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جو کہ گناہ ہے قرآن کو تبدیل کرنا گناہ وَيُوبُسْغِرُون بَا پر کلکلہ اُسْوَاد کو پر پڑھا جائے اور رَا اس کے اوپر پیشے سے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے یہاں بھی وَقَبْرِسْكَان مَدْدِ عَرِضْ وَقْفِي بِأَيِّ بِ باقی زیر معروف اَيِّ یاگ کی اوپر شد کا ٹھہرا ہو اَيِّ یُسَخْتِنَو بِأَيِّ کُم مِیم ویسے ساکن ہے مِیم جمع جہاں بھی ہوتی ساکن ہوتی لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو گویا کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے پہلا ساکن مِیم جمع ہو تو اس کو زمع پیش کی حرکت دے کر پڑھتے ہیں تو اس قائدے کی روح سے اجتماع ساکنین اس وجہ سے مِیم جمع کو پیش یعنی زمع دے کر پڑھا جا رہا ہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون فَا كَسُكُون کامل ادا ہو وقف وحی اور مدع عرز وقفی اِنَّ نُون مِشَدَّتْ فَرْغُنَّ هُوَا أَعْلَمُ عِنْ كَسُكُون کامل ادا ہو کل کلنا ہونے پہ حمزہ سے حرف بدل نہ جائے بِمَن نُون ساکن کے بعد اللہ حروف اِخْمَا میں سے بِمَا بِمَا یہ کیفیت ظلہ اللہ کے مخرج تخیار رکھتے ہوئے اپنے مخرج سے ادا کریں گے لام کا شد کٹھہ راؤ عن سبیلی یہاں پر بنون ساکن کے بعد سین حروف اِخْمَا میں سے اِخْمَا لَغُنَّ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين باقی زیر کو معروف ادا کرتے ہوئے اَعْلَمُ پیش ہنٹوں کو گول کر کے معروف ادا کرنا یا دونوں جگہ طوا بن جائے بڑی توجہ کے ساتھ اور عین کا بھی خیفالات قطی اِلْنَهُ عِلْ عین کے مخرج کے خیار رکھتے ہوئے مکذی یہاں پر اکثر مکذی پڑ جاتے تو دال ذا سے بدل گیا جو کہ لحن جلی ہے گناہ والی غلطی ہے وَدُو دال کا شد کا ٹھہراؤ اس کے بعد وَو مدہ ہے لَو وَو ساکن سے پہلے زبر وَو لین ہے تُود دال کا سکون اس وجہ سے دال پر کلکلہ ہو رہا ہے وَقَب دال پر حروف کلکلہ میں سے ہیں فَایُودُ یہاں پر بھی ہی کیفیت اور وَقَب بِالْإِسْقَان مَدْ عَارِزْ وَقْفِ یہ ممکن ہے غلطیاں ان کی نشاندہ ہی کر دی گئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش فروائیے آئیے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُ اپنے آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کو زینت دیجئے تلاوہ سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطون مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْلُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبُصِرُوا وَيُبُصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِ عِلْمُ كَذِّبِينَ وَادُّو لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاکم اللہ خیر احسن جزائے فی الدورین اپنے میزبان کاری زکیل و کیفی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ